موسیقی یامین صاحب ان افسانوں کے دوران ان افسانوں کے درمیان اگر ہم بات کریں تیکنالوجی سیکٹر نے بھرپور پرفارم کیا پچھلے تین چار مہینے کی پرفارمنس دیکھیں تو تیکنالوجی سیکٹر نے شاید تمام تر سیکٹر جو اس پر پاکستان سٹوک شین میں پرفارم کر رہے ہیں اس کو آؤٹ پرفارم کر دیا کیا ریزلٹس آ رہے ہیں کیا آپ دیکھنے کہ آنے والے دو چار مہینوں میں تیکنالوجی سیکٹر کہاں آکے کھڑا ہوتا ہے دیکھیں تیکنالوجی سیکٹر نے نو ڈاؤک کہ مارکٹ کو بہت بڑے ریٹسے آؤٹ اور فرم کیا ہے اور جو اس میں پرفارمنس آئی ہے وہ مارکٹ کی پرفارمنسے بھی زیادہ پرفارمنس انہوں نے دیئے جو ریٹرنز دیئے ہیں وہ مارکٹ سے بھی زیادہ ریٹرنز دیئے ہیں تو بہت ساری تیکنالوجی سیکٹر میں کچھ کمپنیز ہے جس میں اچھی گروہت نظر آ رہی ہے بہت ساری کمپنیز میں اسپیکیولیٹیو ایکٹیوٹی بھی ہمیں نظر آ رہی ہے پرفارمنس میں امپرویمنٹ بھی نظر آ رہی ہے تو ٹیکنالوجی سیکٹر میں امید یہی ہے کہ آگے آئندہ آنے والے دلوں میں بھی یہ بہتر پرفارمنس کرے گا لیکن یہ کہ بہت ساری کمپنیوں جس میں ایسی ایکٹیویٹی ہو رہی کہ جو تھوڑی سپیکلیٹیو بیس ہے تو تھوڑا اس میں لوگوں کو آوائٹ کرنا چاہیے لیکن یامین صاحب یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے پرفارمنس کرے گا میں ایک چھوٹی سے مثال دوں چار مہینے پہلے ایک شیئر کی پرائز تکرین اٹھارہ انیس بیس روپے تھی جو آج تقریباً اسی سے نوے روپے کروس کر چکی ہے یہ اس طرح کی جو گروت کے بعد انویسٹرز کے لیے کیا محتاط ہونا ہے یا اس میں مزید اور گنجائش ہوتی کیونکہ سیکٹر آلیڈی کافی زیادہ بڑھ چکا ہے دیکھیں یہ سب سے بڑی چیز یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو پرائز میں اضافہ ہوا ہے اس کا ریزن کیا ہے یا اس کا ریزن یہ ہے کہ کمپنی کے ریوینیوز بڑھ رہے ہیں یا صرف ایک سپیکولیٹیو اس میں ایکٹیویٹی ہے کیونکہ دیکھیں ہماری مارکٹ میں ایک چیز اور بھی جو ایک پوائنٹ ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری مارکٹ میں کمپنیز کی کیپیٹل کمپیٹیٹیوی بہت چھوٹے کیپیٹل ہوتے ہیں لو فلوٹس ہیں کمپنیاں تو کسی بھی کمپنی کو اگر اس کا فلوٹ کو مطلب لو فلوٹ کمپنیز میں اگر آپ پول بنا کے کارٹیل بنا کے اس کی پائسز کو لے سکتے ہیں اوپر جی جی پرائز میں سپیکولیٹیو ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے تو یہ ہے کہ ان کمپنیز کے ریزن پر بھی نظر رکھنی چاہیے کہ یہ جو آیا تیزی ہوئی ہے وہ ریزن میں بھی ریفلیکٹ ہوتی ہے یا ریزن وہی جو ہے وہ ریزن میں ریفلیکٹ نہیں ہوتی تو تھوڑا سا موتات رہ کے کام کرنا چاہیے کیونکہ جب پھر اللہ نہ کرے مارکٹ یہاں سے کاریکشن لے گی تو پھر آپ میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہاں سے ڈاؤن فال بھی نظر آئے ان کمپنیز میں کاریکشن کے اوپر میں آؤں گا آپ کے ساتھ آخری سیگمنٹ میں لیکن ابھی اگر ہم بات کریں جو یہ تو ہم نے بات کی انوری ریزرٹس کی لیکن بہت سے بڑی کمپنیز ہیں جن کے بارے میں ابھی کافی باتیں ہو رہی ہیں کافی لوگ بات کرنے جاننا چاہتے ہیں جو ہافی ریزرٹس دیں گی خاص طور پر فارماسوٹیکل سیکٹر ہے یا دوسرے دیگر سیکٹر ہیں ان کو کس طریقے سے لوگ دیکھ رہے ہیں دیکھیں فارماسوٹیکل کے موسٹلی ریزرٹس جو آئیں گے وہ اینیویل ریزرٹس آئیں گے اور فارماسوٹیکل دیکھیں ایک فارماسوٹیکل سیکٹر اس لحاظ سے سٹیبل ہے کہ اگر جس طرح سے فوڈ ہے لوگ میڈیسن بھی اسی طرح سے کنزیوم کرتے تو اس میں ہمیں ان کی سیل وغیرہ میں سٹیبلیٹی نظر آتی ہے ریسنٹلی ان کے راو مٹیریلز کی پرائزز میں ڈاؤن فول آیا ہے تو ہوفیلی یہ ہے کہ ان کے بھی فورت کوارٹر کے ریزرٹس اچھے آئیں گے فارماسوٹیکل کے پھر یہ جو کوویٹ کی ویکسین کا چل رہا ہے اب یہ ہے کہ کوویٹ کی ویکسین کا ورنس یہ ہے کہ جو کمپنی اس میں اچھیو کرے گی ویکسین کا لائسنس وغیرہ تو اس کو بھی اس کا فائدہ ہوگا کیونکہ ظاہر ہے جب ویکسین آئے گی تو پھر ایک ساتھ تو اس کی اتنی ساری ڈیمانڈ نکلے گی تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے فارماسوٹیکل کے لیے باقی اس کے علاوہ پھر ایک انشورنس سیکٹر ہے ان کے بھی فائنل ریزلٹس آنے ہیں تو ان کی بہت بڑی انویسمنٹ ہوتی ہے مارکٹ میں تو جو مارکٹ بڑا بہت بڑا سٹیک ہوتا ہے بہت بڑا سٹیک ہے ان کا تو اس کی وجہ سے جو مارکٹ بڑی ہے تو ان کو ان کی ادر انکم میں بھی بھربور اضافہ ہوگا تو وہ بھی ریزلٹ بہتر ایکسپیکٹڈ ہے باقی اس کے علاوہ سکس منت کے ریزلٹس جو ہیں سیمنٹس کے آنے ہیں پھر جو سٹیل اندسٹریز کے آنے ہیں آٹوموبیلز کے آنے تو ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ سیمنٹس کے ریزلٹ میں ہمیں بہتری نظر آئے گی مگر وہ بہتری اتنی بہتری نظر نہیں آئے گی کیونکہ جو انٹرس ریٹ گھٹے ہیں اس کا تھوڑا تھوڑا ریفلیکشن اب ہمیں نظر آئے گا لیکن آنے والے جو کارٹرز ہیں اس میں اور ہمیں سیمنٹ سیکٹر میں ان کی ارننگ میں گروت نظر آئے گی ایک ایک سوال اکثر انویسٹرز یہ بات پوچھتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مارکٹ بڑی پوسیٹیو نظر آتی ہے انڈسٹری بڑی وائبل نظر آتی ہے لیکن جب ریزلٹس آتے ہیں تو اس میں یا تو ریزلٹس ستنے اچھے نہیں ہوتے یا تو ریزلٹس اچھے بھی ہوں تو جو پی آؤٹ کی جو شرعہ ہے وہ اس کے اوپر لوگ مطمئن نظر نہیں آتے نہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ڈیویڈنٹ کی جو شرعہ ہے وہ ہمارے ملک میں ایک جو گورنمنٹ نے اس کا ایک مکانیزم بنایا تھا آج سے دو یا تین سال پہلے بجٹ میں گورنمنٹ نے ایک لاو مطارف کر آیا تھا کہ ہر کمپنی کو 40% ڈیویڈنٹ باتا انہوں نے ضروری کر دیا تھا ورنہ ان کو ٹیکسیشن میں اس کا ڈیس آڈوانٹیج ہو تھا لیکن پھر ایک یا دو سال کے بعد گورنمنٹ نے اس کو 40 سے 20% کر دیا تو اس کی وجہ سے ڈیویڈنٹ پی آؤٹ واپس وہی تھوڑے سے کم ہوئے لوگوں کو اب یہ ہے کہ ہمارے یہاں ڈیویڈنٹ کی پی آؤٹ کی شرح میں کافی کمی آئی ہے اور جو ڈیویڈنٹ ڈیلز ہیں وہ اتنی بہتر نہیں ہے بہت ساری کمپنیز ڈیویڈنٹ سکپ بھی کرتی ہیں تو یہ ہے کہ یہ اس کی وجہ سے اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک اور issue ہے جو تھوڑا سا اس سے related ہے جو ڈبل ٹیکسیشن ہے کہ جب ایک کمپنی پروفٹ کرتی ہے تو وہ گورنمنٹ کو ٹیکس دیتی ہے تو جب وہ ڈیویڈنٹ ڈیکلیئر کرتی ہے تو پھر دوبارہ اس کے اوپر بھی ٹیکس لگتا ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ پوری دنیا میں کہیں بھی ڈبل ٹیکسیشن نہیں ہے جب ایک کمپنی دیکھے فور ایگزامپل میں نے کمپنی ہے وہ پروفٹ کماتی ہے تو گورنمنٹ کا جو بھی ٹیکس ریٹ ہے اس پہ وہ گورنمنٹ کو ٹیکس دیتی ہے جب اس نے ایک بار ٹیکس ایک ارننگ پہ پی کر دیا تو جب وہ ارننگ ڈیویڈنٹ کی شکل میں ڈیکلیئر کرتی ہے تو اس کے اوپر بھی دوبارہ ٹیکس لگتا ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ ڈبل ٹیکسیشن کو ابولش کرے اس سے یہ کی نہیں دور میں انویسٹرز کو بڑا فائدہ ہوگا بہت فائدہ ہوگا اور ایک فضاء قائم ہوگی کہ لوگ اس بارے میں زیادہ زیادہ ڈیویڈنٹ دیں گے تو اس سے یہ ہے کہ ڈیویڈنٹ ڈیلز بھی بڑھیں گی اور یہ ایک اینوملی ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اینوملی ہوتی ہے یہ اگر پوری دنیا میں کہیں ہمیں ڈبل ٹیکسیشن نظر نہیں آتے اچھا یامین صاحب یہ تو ساری باتیں ہوگئیں لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ آئل سیکٹر بڑی باتیں ہو رہی ہیں آئل سیکٹر کی حوالے سے الیکٹرانک گاڑیاں پاکستان میں آ رہی ہیں نئی آٹومبیل جو پالیسی ہے وہ متعارف کرانے کی باتیں ہو رہی ہیں اس ساری صورتحال میں انٹرنیشنلی آئل میں پرائسیز میں اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے آئل سیکٹر جو کہ ڈیوائیڈ ہے جیسے آئل مینفیکچر وہ ایکسپلوریشن ہے اور آئل مارکٹنگ یہ دونوں جو سیکٹر سے کس طریقے سے پرفارم کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں پچھلے سال میں جو مارگن میں اپریسیشن آیا ہے لیکن اگر آئل سیکٹر کے حوالے سے دیکھیں تو آئل سیکٹر میں وہ اپریسیشن نظر نہیں آیا لوگوں نے آئل سیکٹر میں وہ اپریسیشن لوگوں نہیں ملا کیونکہ جو آئل سیکٹر میں سب سے بڑے سرکولر ڈیپ کے ایشو کی وجہ سے پرفارمنس میں لوگ وہ پرفارمنس ہمیں نہیں دیکھی مارکٹ میں اور اگر گورنمنٹ اب جو یہ سرکولر ڈیپ کو ریزول کرنے کی کوشش کر رہی ہے اگر یہ سرکولر ڈیپ کو ایشو ریزول ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ جو آئل سیکٹر سبڈیوڈ رہا ہے اس میں ہمیں اس سال میں ایک اچھی ریلی نظر آئے جیسے سب سے پہلے تو ہمیں پاور جنریشن کا سیکٹر ہے اس میں پہلے بہت اچھے ڈیویڈنس آتے تھے وہ ڈیویڈنس روک گئے کیونکہ ان کے بہت ہیوی ریسیویبل گورنمنٹ سے ان کے ریسیویبلز ہیں تو وہ ایشو اگر یہ سرکولر ڈیپ کو ایک بار ریزول ہو جاتا ہے تو ہمیں پاور جنریشن سیکٹر میں بڑے اچھے ڈیویڈنس نظر آ سکتے ہیں پھر پی اے سو میں ہمیں ایک اچھی ایکٹیویٹی نظر آ سکتی ہے اس کا بھی امپیک او جی ڈی سی پی پی ایل ان کے اوپر بھی بہت پوزیل میجر تمام جو سکرپٹس ہیں آئل سیکٹر ہے اگر یہ جو ایشو ریزول ہوتا ہے تو یہ کنی طور پر ہے اس میں آپ کو ایک اچھی بہت اچھی ریلی نظر آئے گی اور امید یہی لگ رہی ہے کہ یہ ایشو گورنمنٹ ریزول کرنے میں بہت سیریس نظر آ رہی ہے اور انہوں نے اس میں سٹیپ بھی لے لئے ہیں تو ہوفولی یہ اگر ایشو ریزول ہو جائے گا تو ہمیں آئل سیکٹر میں بھی ایک ریلی نظر آئے گی اور دوسری بات ایک یہ ہے کہ آئل سیکٹر کا ویٹیج انڈیکس میں کافی زیادہ ہے تو اگر آئل سیکٹر میں ایکٹیویٹی ہوگی تو ہمیں انڈیکس میں بھی اس میں اضافہ نظر آئے گا وہ شاید باقی سارے فیکٹر سے بڑھ کے ہوں گے کیونکہ سینٹر انتخابات یا پی ڈی ایم کی جو معاملات ہیں وہ بہت حد تک مارکٹ کے لئے امپورٹنٹ ہوں گے اور یقینی طور پر اس پر بات کریں گے لیکن ایک چھوٹے سے بڑھ کے بعد